اسلام علیکم میرے دوستو سجنو اور بیلیو میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈنگ چینل پر ایک سوال جو مجھ سے سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے کیا ہمارے گھر میں جو سبزیاں ہم مارکٹ سے لے کر آتے ہیں ان کے اندر سے جو بیج نکلتے ہیں ان کو گروہ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر اسی پر بات کرنے والا ہوں اکثر لوگوں کی کنفیون یہ رہتی ہے کہ سردی کے دنوں میں کون سی سبزیاں لگائی آتی ہیں اور گرمی کے دنوں میں کون سی اس کے اوپر میری چار سے پانچ ویڈیوز بھی موجود ہیں لیکن اس ویڈیو کے اندر میں کومن کومن سی جو ہمارے ریگولر گھروں میں یوز ہوتی ہیں کھائی جاتی ہیں سبزیاں سردی کے دنوں میں ان کی تصویریں میں شیئر کر رہا ہوں اور ساتھ میں اس کے اوپر لکھا بھی ہوگا کہ کون کون سا اس کے لیے سب سے بیس موسم رہتا ہے سوئنگ کا مطلب بیج ہم کس موسم میں لگا سکتے ہیں کیا اچھا ریزنڈ ملے گا ہمیں آپ کے گھر میں جو بھی سبزی آئے جو بھی فروٹ آئے اس کے اندر سے اگر بیج نکلتا ہے تو آپ اس کو اگا سکتے ہیں لیکن بیج کی ہیلتھ اچھی ہونی چاہیے مطلب بیج پکا ہونا چاہیے جس طرح بھینگن شملہ میرچ ہری میرچ ٹاماتر اس کے اندر سے جو بیج نکلتے ہیں اس کو چند دنوں کے لیے چار سے پانچ دنوں کے لیے شیڈی ایریا میں ڈرائے کیجئے مطلب سیڈز کو آپ نے نکال لیا اس کو پانی سے واش کر لیں اور اس کو رکھ دیں شیڈی ایریا میں انڈور بھی آپ رکھ سکتے ہیں چار سے پانچ دن میں وہ کمپلیٹ ڈرائے ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں آپ نارمل بیج کی طرح اس کو اگا سکتے ہیں کچھ سبزیوں کے بیج ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ گھر میں اس کے سیڈز ہارویسٹ کر پائیں جس طرح میتھی پالک بند گوبی پھول گوبی سالات کے پتے اس طرح کی سبزیوں کے بیج ہم جلدی اپنے گھر میں گروہ نہیں کر پاتے کیونکہ اس کے لیے کافی صبر کرنا پڑتا ہے تو جو بھی آپ سبزی گھر میں لے کر آتے ہیں اس کو اگا سکتے ہیں بیج سے تو اب میں ونٹر سیزن کی پکچر شیئر کر رہا ہوں ان کے اوپر سیزن بھی ان کا لکھا ہویا بیس سیزن اور ڈیڑھ کونس ہی ہوگی ان کو گروہ کرنے کے لیے یہ اونلی ونٹر ویجٹیبلز ہیں ان کو فالو کیجئے اور آپ بھی سیڈلنگ کر سکتے ہیں اور جن علاقوں میں ونٹر سیزن کی سیڈلنگ کرنے کا ٹائم گزر چکا ہے وہ اگلے سال بھی اس طرح کر سکتے ہیں بس آپ کے لیے مضبوط جانکاری کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں موسیقی موسیقی